جنیوہ کانفرنس یورپی یونین کی جانب سے 9 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز کی معاونت جرمنی کی جانب سے 8 کروڑ 90 لاکھ یوروز کی امداد کا اعلان جاپان 7 کروڑ 70 لاکھ ڈالر دے گا سلاب سے پاکستان کو 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا متاسطہ افراد کی بحالی کے لیے بڑے سروائے کی ضرورت آدمی امداد میں شفافیت ہماری ترچی ہوگی تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی نیوز کانفرنس موسمیاتی تبدیلی کے باعث آج پاکستان متاثر ہوا کل کوئی دوسرا ملک ہو سکتا ہے آدمی برادری کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کو محولیاتی انصاف فراہم کرے امید ہے کانفرنس معاون ثابت ہوگی پاکستان میں سیلاب سے تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر بیشتر علاقہ تاحال پانی میں ڈوبا ہوا ہے تباہ کاریوں کا حجم بہت بڑا ہے تعمیر نو کے اقدامات جاری ہیں مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرنے والے ممالک کے شکر گزار ہیں آئندہ قدرتی آفات سے بچنے کے لیے پاکستان نے فریمورگ بنایا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا جنیوہ بین الاقوامی کانفرنس سے خیطہ مشکل حالات میں پاکستان کی مدد کرنے والے ممالک کے شکر گزار متاثرہ علاقوں میں بچوں کی تعلیم کے لیے سکولز موجود نہیں موجودہ وسائل میں سے کافی حد تک سلاب متاثرین کو رلیف دیا سلاب متاثرہ آخری شخص کی بحالی تک کوششیں جاری رکھیں گے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق تار ترکیہ ماضی کی طرح ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہے مشکل کی گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں کانفرنس کے انعقاد سے سلاب متاثرین کی بحالی میں مدد ملے گی ترک صدر رجبتہ بردوغان کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب ایم ایف پیکچ پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے کافی ہوگا پاکچ سے جون تک ڈیفالٹ ٹلچوائے گا مالیاتی ادارے سے ڈاکم ملنے پر دوست ممالک اور ورلڈ بینک سے پانچ ارب ڈالر آ سکتے ہیں پاکستان کی بگرتی صورتحال پر سارے متعلقہ ادارے فکر بند ہیں بلومبرگ کی ریپورٹ سپیکر سبتین خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع حکومتی عراقین کی جانب سے رانہ سناؤلا اور عطا تارڑ کی موجودگی پر مخالفانہ نارے بازی حکومت اور آپوزیشن ایوان میں اپنی اپنی طاقت دکھانے کے لیے تیار پنجاب میں تبدیلی کی خواہش من پی ٹی ایم کو بڑا دھچکا نو لیگ اور پیپلز پارٹی کو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نمبر پورے کرنے میں مشکلات کا سامنا اجلاس میں ایک سو پچاس سے کم ارکان شامل پیپلز پارٹی کے صرف دو ایم پیز نے شرکت کی اہم اتحادی کی آدم دلچسپی پر مسلمی قنون کی قیادت مایوس اجلاس کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر پرویز الہی کے پاس ارکان پورے نہیں وزیرعالہ پنجاب اعتماد کے ووٹ میں تاخیر کر رہے ہیں اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو عدالت جائیں گے خواجہ سادھ رفیق کا اعلان پنجاب میں تبدیلی ضرور آئے گی آپ کے پاس ووٹ پورے ہیں تو اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لے رہے امران قان کی اصلیت سامنے آنے پر مایوس لوگ نئی پارٹیاں نئی پناہ گاہیں دھونٹ رہے ہیں پاور شیرنگ فارمولے کا کوئی علم نہیں الیکشن وقت پر ہی ہوں گے خاچ آسف کی میڈیا ٹاک کراچی اور ہیدر آباد میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ پندرہ جنوری کو ہی ہوگا پرانی ووٹر لسٹوں پر انتخابات کرائے جائیں گے نئی ووٹر فہرستوں پر کرانے سے متعلق ایم کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف سیکریٹری اور آئی جی سندھ کو انتخابات کے نقاد کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کراچی اور ہیدر آباد ویژن میں بلدیاتی انتخاب حساس پولنگ سٹیشن پر فوج اور رینجرز تائیونات کی جائے پولنگ سٹاف کی مکمد حفاظت کو یقینی بنایا جائے الیکشن کمیشن کا وزارت داخلہ کو مراصلہ کوئک ریسپونس پورس کو بھی الٹ رہنے کی ہدایت الیکشن کمیشن نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے تمام قانونی تقاضوں کو پسپش ڈال دیا گیا سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی جالی طریقے سے چھیننے کی سازش کی گئی تاثبانہ فیصلے کے خلاف عدالت سمیت تمام دروازے کھٹ کٹائیں گے ایم کیو ایم کا رد عمل الیکشن کمیشن کے فیصلے کا بھی انتظار کر رہا تھے جو اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک آیا کہ ہے پندرہ جینوری کو الیکشن دو سو چھالیس یونین کاؤنسلز میں سے ایک سو ساٹھ یونین کاؤنسلز پر ان کے لوگ کھڑیں ان کی پوری کوشش تھی کہ الیکشن ڈلے ہو جائے ان کے کیمپس کے اندر سے اطلاع ہے کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور پوری ان کی پلاننگ ہے داندلی کرنے کی کھلے عام اور ان کی پریس کانفرنسز سنیں یہ صبح سے لے کے رات تک امران خان کی شاید فوٹو دیکھ کے ہی ڈر جاتے ہیں الیکشن کمیشن کا بلدیاتی انتخابات سے مطالق فیصلہ خوش آئیں ان کی پوری کوشش تھی الیکشن تاخر کا شکار ہوں انہوں نے داندلی کا پورا پلان بنا لیا ہار کے ڈر سے گڑ بڑ ضرور کریں گے یہ خونی الیکشن ہونے چاہ رہے ہیں اب تو یہ امران خان کی تصویر دیکھ کر بھی ڈر جاتے ہیں پیپلز پارٹی کراچی کے اب تر حالات کی ذمہ دار ہے علی زیدی کی میڈیا ٹاک آمی چیف جنرل آسم منیر کی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلائے خیال دو طرفہ تعلقات فوجی اور دفاعی تعاون مزید مستحکم بنانے پر اتفاق سعودی ولی اہد نے جنرل آسم منیر کو آدمی چیف کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی خیبر پختنپا کے علماء نے دہشت گردوں اور دہشت گرد کاروائیوں کے خلاف فتوہ دے دیا جہاد کا اعلان اسلامی ریاست کا سربرہ کر سکتا ہے اسلامی ریاست میں تخریب و فساد پھیلانا شریعت کی روح سے جائز نہیں حاکم وقت کے خلاف خروج بغاوت ہے مختلف مقاتبے فکر کے علماء کا دہشت گردی کے خلاف واضح اعلان روٹی وہی کھائے گا جو آٹا خرید پائے گا سرکاری آٹے کا حصول خواب بن گیا فیصل آباد، ملتان، پشاور، کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں لمبی کتاریں ہر جگہ دردناک مناظر ہاتھوں میں پیسے تھامے مردوں کے ساتھ خواتین بھی خوار سیل پوائنٹ دو گناہ ہونے کے باوجود مشکلات برقرار پیٹ کی آگ کیسے بجھائیں سرکار بتائے غریب کہاں جائیں چہروں پر کرب آیا پجاب حکومت کے بروقت اقدامات سے صوبے بھر میں آٹا وافر دستیاب گندم اور آٹے کی سمگلنگ روکنے کے لیے خارجی راستوں پر چراکنگ وزی سخت کرتی غریب آدمی کو رلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں وزیر اللہ پنچوہ پرویز الہی دوشہ خانہ ریفرنس میں امران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کا کیس استعمال بعد کی سیشن عدالت میں باقاعدہ ٹرائل کی پہلی سمات چیرمن پی ٹی آئی کو اکتس جنوری کے لیے تلبی کا سمن جاری امران خان کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور پی ٹی ایم پالسیوں نے ملک کو معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا پاکستان کی معاشی حالت ایسی ہے کہ درد ناکوسیر ہے ایم ایف کی حمایت اور معاہدہ اگرچے سخت شرائط کے ساتھ آ رہا ہے لیکن اہم ہے حماد اظہر معاشی سیاسی عدم استحکام صوبائی یک جہتی کے لیے بھی خطرہ غریب اور مکروز کا کوئی ملک دوست نہیں ہوتا پاکستان کو خطرہ بیرونی طاقت سے نہیں ملک کے اندر سے ہے آج سے اہم سیاست کا آغاز ملک بچانے کا واحد حل شفاف انتخابات ہی ہیں شیف رشید اسحاق ٹار ابھی تک معیشیت کی بہالی کا روڈ میپ دینے میں ناکام وزیر خزانہ کی اب تک واحد کامیابی اپنے اساسے بہال کروانا ہے پی جیم کی نالائکوں نے آٹھ مہ میں معیشیت کا جناسہ نکال دیا عوامی حکومت ہی عوام کو معاشی بہران سے نکال سکتی ہے سینئرز دبائی وزیر اسلام اکبار ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر پہاڑوں پر وقفے وقفے سے برفباری آزاد کشمیر کی وادی لیپا بالائی نیلم میں سفید چاہتر پیچ گئی رابطہ سڑکے بند سکردو میں پارا منفی آٹھ ہنزہ منفی چھے اسطور منفی چار اور کالام میں منفی تین ڈگری تک گر گیا موسیقی